بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ و تین آپ کو خوشحام دید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت اپنے دھائی برس مکمل کر کے تین برس مکمل کرنے کی جانب گامزن ہے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ حکومت گرانے کے مشن پر ہے اس مشن میں بہت تیزی آ چکی ہے اور مسلسل اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہے معیشت ناکام ہے حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام ہے حکومت ہر شعبے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے یہ ہے وہ بیانیاں جیسے لے کر سیلیکٹڈ نامنہاد سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف اپوزیشن اس وقت جلسے کر رہی ہے ایک جلسہ اور ہونے جا رہا ہے ان حالات میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ حکومت کی ڈریکشن جو ہے وہ اتنی بری نہیں ہے بعض مقامات پر حکومت نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے اور یہ کامیابی جو ہے وہ حکومت کی صحیح سمت کا پتہ دے رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب ابھی گئے تھے فیصل آباد اور فیصل آباد جا کر وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہاں پر مختلف پروجیکٹس پر افتتاح کیا مختلف چیزوں کا جائزہ لیا جو انڈسٹریل سٹی ہے اس میں وزیراعظم گئے اور وزیراعظم کو مختلف چیزوں پر بریفنگ دی گئی یہ وہ موقع تھا جو وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی ٹویٹ کیا ایک نیوز چینل کی رپورٹ کے حوالے سے کہ مسلسل اچھی خبریں آ رہی ہیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے یہ تو وزیراعظم نے ابھی ٹویٹ کیا اور ابھی یہ خبر دی گئی پاکستانی نیوز چینل کی جانب سے بلومبرگ نے یہ اب سے تقریباً مہینہ پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر آس پاس کے ممالک میں اس ریجن کے ممالک میں سب سے آگے ہے یہ آگے ہے انڈیا سے یہ آگے ہے بنگلہ دیش سے یہ آگے ہے سری لنکا سے اب اس وقت جو خبر آ رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس وقت بہت زبردست بوم آیا ہوا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو سنتکار ہے وہ اس وقت حکومت سے حکومت کی پالیسیز سے عمران خان کے کام سے بھرپور انداز میں خوش ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس حکومت کی ڈیریکشن ایکسپورٹ کے بڑھانے کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ایکسپورٹ میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو اسی طرح سے حکومت کی سرپرستی اور مدد حاصل رہی تو یہی سیکٹر جو ہے پاکستان کے آدھے مسائل حل کر دے گا اس وقت فیصل آباد سے ایک ریپورٹ کی مطابر جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس وقت مکمل طور پر چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے یہ کام جو ہے وہ کسی منٹ نہیں رک رہا یہ ہفتے کے کسی دن نہیں رک رہا یہ چوبیس گھنٹے تو ہو رہا ہے لیکن اب کوئی چھٹی نہیں ہو رہی 24-7 کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی ٹیکسٹائل فیکٹریز کے پاس اگلے چھ مہینے کے لیے آرڈر ہے اور مزید آرڈر لینے کی جو گنجائش ہے وہ بھی باقی نہیں رہی ہے اس وقت جو ہے فیصل آباد میں ہمارے ٹیکسٹائل سٹی میں جس میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ ایک دن مینچسٹر کہے گا کہ فیصل آباد جو ہے وہ اور آگے بڑھ گئے بعض لوگوں نے اس پر کہا تھا کہ بندہ فیصل آباد جائے اور مزاق نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے لیکن فیصل آباد کے ٹیکسٹائل سیکٹر سے جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کو آپ تک مزید پہنچانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اسٹوریز دکھانا چاہتا ہوں پاسٹ کی کچھ اگزامپلز دکھانا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو دو ہزار تیرہ تک رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت کے دنوں میں تاجر سنتکار بڑے پریشان تھے حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے بجلی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور تاجر جو ہے وہ حکومت سے مسلچل شکوا کرتے تھے ان دنوں کی اپریل دو ہزار بارہ کی یہ حکومت اپنا اچھا خاصا کام کر چکی تھی اپنے آخری سال میں تھی تو تب کی خبر ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی پالیسیز کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کر چکی تھی یہ تب کی خبر ہے اور یہ دنیوز کی خبر ہے دنیوز خبر دے رہا ہے چالیس فیصد سے زیادہ یعنی اگر ہم دس ہزار یونٹس کی بات کریں تو چار ہزار سے زائد یونٹس بنگلہ دیش چلے گئے حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ان دنوں میں حکومت کا مسلسل مزاق خود تاجر اڑاتے تھے کہ انہوں نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں تباہ کر دیا ہے پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر بنگلہ دیش چلا گیا تھا بنگلہ دیش بوم کر رہا تھا یہ وہ دن تھے پھر جنوری دوہزار سترہ جنوری دوہزار سترہ کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اپنے چوتھے سال میں ڈان اخبار کی خبر اور ڈان اخبار خبر دیتا ہے ٹیکسٹائل یونٹس آر ریلوکیٹنگ ٹو ادر کنٹریز صرف بنگلہ دیش نہیں دیگر ممالک میں منتقل ہو رہے تھے حکومت کی پالیسیز ایسی تھی اتنا برا حال تھا خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کا کونسا سیکٹر جو پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے اس سیکٹر کا یہ حال تھا لیکن اس وقت حالات کیا ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں ڈیڑھ لاکھ سے زائد مزدور کم پڑ گئے ہیں ہمارے پاس اگلے چھ مہینوں میں مزید آرڈرز لینے کی گنجائش نہیں ہے ہماری فیکٹریز اگلے چھ مہینے کا کام پکڑ چکی ہیں اور ان کے پاس اب اس کام کو انجام دینے کے لیے ڈیڑھ لاکھ سے زائد مزدوروں کی کمی کا سامنا ہے صرف فیصل آباد نہیں دیگر نزدی کی ازلا کے مزدوروں کو اس وقت اس سیکٹر میں روزگار میسر آ رہا ہے اور فیصل آباد کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے آس پاس کے علاقوں کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس وقت دھڑا دھڑ روزگار مہیا کر رہا ہے بند یونٹس ایسے یونٹس جو پاکستان میں بند ہو گئے تھے باہر نہیں وہ خود کو ریلوکیٹ کر سکیے تھے ایسے یونٹس بھی چل پڑے ہیں آٹھ سال بعد فیصل آباد کے ٹیکسٹائل سیکٹر کا پہیہ مکمل طور پر چل پڑا ہے جو بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری ہے وہ بھی چل پڑی ہے ہوزری میں نٹ ویئر میں دیگر میں پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت مکمل طور پر کام کر رہا ہے میں نے آپ کو بلومبرگ کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہو بتایا تھا کہ بڑے بڑے برینڈز بینل اقوامی برینڈز بڑے بڑے جن میں ہوگو ہے جن میں اس کے علاوہ اربانی ہے مختلف برینڈز ہیں یہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بلومبرگ نے ان سب کا حوالہ دے کر یہ ریپورٹ دی تھی اب اس وقت بند یونٹس چلنے کے لگنے جا رہی ہیں یہ سرمایہ لگ رہا ہے ان پاور لومز کے لگنے سے پاکستان ذریع مبادلہ حاصل کرے گا جو سرمایہ دار ہے وہ منافع کم آئے گا ڈالر آئے گا اور لوگوں کو روزگار میسر ہوگا پاکستان میں ایکسپورٹس اکتوبر کی صرف اکتوبر کی ایکسپورٹس دو ارب ڈالر سے زائد رہی ہیں یہ گزشتہ کچھ برسوں میں ایک ماہ کا سب سے بڑا فگر ہے یہ ہے اس وقت کی صورتحال آٹھ سال بعد مکمل بہالی ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہوئی ہے اور یہ صرف مکمل بہالی نہیں ہے مکمل بہالی کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے یونٹس سو تھے جس میں سے چالیس سزائے چلے گئے باقی یونٹس میں سے کچھ بند ہو گئے تو وہ تمام کے تمام چل پڑے ایسا نہیں ہوا بلکہ مکمل بہالی سے بات آگے جا چکی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں نئی فیکٹریز کا لگنا نئی پاور لومز کا لگنا جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گیا ہے اس وقت حکومت کے مسائل میں مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر حکومت قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے بعض جگہوں پر تیرہاسی اور ستاسی روپے کلوں کے حساب سے چینی ملنا شروع ہوئی ہے اس میں مسائل ہیں میں نے خود آپ کو بتایا کہ میں نے بعض سٹورز پر چیک کیا تھا اس میں مسائل ہیں مہنگائی میں مسائل ہیں اس وقت عام آدمی کے کھانے پینے کی اشیہ کے جو ہم جسے کہتے ہیں کہ جب انفلیشن چیک ہوتا ہے جو فوڈ باسکٹ ہوتی ہے اس میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے مسائل ہیں ایک تو اس میں ویدر ایک رول پلے کر رہا ہے اور ساتھ میں یعنی اس موسم میں انڈے جو ہیں وہ عام طور پر مہنگی ہو جاتے ہیں اس وقت مزید مہنگی ہو گئے ہیں چیکن عام طور پر مہنگی ہو جاتے ہیں گرمیوں میں سستی ہوتی ہے اس وقت مزید مہنگی ہو گئے ہیں تو مسائل ہیں حکومت انہیں حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور حکومت کو اس شعبے میں بہت زیادہ کامیابی نہیں مل رہی مگر میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو میکرو ہے اس پر حکومت کامیاب ہو رہی ہے پاکستان کا روپیہ ہمارے اس ریجن کی جو پڑی کرنسیز ہیں ٹاپ تھری کرنسیز ہیں ان میں شامل ہوا ہے اگینس ڈی ڈالر تو یہ ایک اچھی چیز ہے ہمارے ہاں اچھی خبریں آ رہی ہیں اور اسی لیے شاید بعض ماہرین کہتے ہیں یہ میری رائے نہیں ہے بعض ماہرین کہتے ہیں یہ جو اپوزیشن اب بہت تیزی دکھا رہی ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں یہ بہتر چیزیں کنٹینیو کر گئیں تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا اسی لیے وہ اس وقت پورا زور لگا کر ان جلسے جلوسوں کے ذریعے حالات خراب کر کے حکومت کو مکمل طور پر ناکام کرنا چاہتے ہیں ملتے ہیں آپس اگلے بھی لوگ میں